بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آواز ٹھیک آرہی ہے نا اس میں ٹھیک ہے چلیں صحیح اچھا جی چھٹی انیکسپیکٹیڈ کی وجہ سے آپ کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی اور اویسلی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹائم سکیجول ہمارا بہت ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں چھٹی نہیں ہوئی آپ کو ہو گئی ہے چھٹی تو یہ اویسلی آپ اس کو یہ جو کلاسز ہیں ہم آپ کے لئے اس لئے کر رہے ہیں کہ انٹ پر پریسر نہ بنیں تو یہ جو ان کلاسز کے اندر دو دن کے اندر ہم لوگ جو اپنا ریگلر کیپٹل گین یا پراپٹی پرڈے تھے وہ ہم نے بھی آن پاز کر دی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی زندگی سے ترہی تو منڈے سے سٹارٹ کریں گے مینوائل جو ہے ہم یہ جو پہلے تین چپٹرز ہیں وہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو انٹ پر وہ دو دن جو ہیں ہمارے سیل سیکس ہے اس کے لئے یوز ہو جائیں گے اچھا اب جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے تین چپٹرز ہیں یہ کیا ہیں یہ ذرا بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں پہلے تین چپٹرز میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس میں سے نارملی جو کوئیسن آتا ہے وہ سٹریٹ فارورڈ کوئیسن آتا ہے آسان ہوتا ہے اٹیمٹیبل ہے اور اس میں سے بہت کم ریئر ایسا ہوا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو پرابلم آئی ہو ادھروائز اس میں سے وہ اس نے پانس سے دس ماہ کیلوکیٹ کی ہیں تقریبا ہر اٹیمٹ کے اندر یہ پیپر میں دیتا ہے اور اس میں جو نارملی کوئیسن ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے اور جو کسی اٹیمٹ کو اس نے سکپ نہیں کیا اچھا اب اس میں جو پہلا ہمارا چپٹر ہے وہ ہے سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان پاکستان میں ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہیں وہ کیسے ہیں یہ صرف انکم ٹیکس یا سیل سیکس کی بات نہیں کر رہا یہ اوورال تمام ٹیکسیشن کی بات کر رہا ہے اس میں ہمیں بتائے گا کہ کیا پرنسپلز ہمیں یوز کرنے ہوتے ہیں جب ٹیکس کوئی بھی لاو میکنگ کی جاتی ہے اس وقت اور اس کے علاوہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور تیسرے چپٹر میں ہمیں بتائے گا ایتھیکس ایتھیکس کس چیز کے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیکس پیئر کے ایتھیکس کیا ہونے چاہیے لیجسلیٹر جس نے لاو میکنگ کرنی ہے اس کے ایتھیکس کیا ہونے چاہیے اور ڈپارٹمنٹ جس نے کلیکشن کرنی ہے اس کے ایتھیکس کیا ہونے چاہیے اور فورتھ ون is کنسلٹنٹس جو ٹیکس ایڈوائزرز ہیں یا ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں ان کے ایتھیکس کیا ہونے چاہیے پچھلے کچھ عرصے سے آئی کیاپ کا بہت ایمفیسز ہے اس کے اوپر ایتھیکس کے حوالے سے تو اس لیے میکسیم کافی سارے سبجیکس میں انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے ایتھیکس کے لیے اب اس میں جو سیکنڈ چپٹر ہے this is a bit tricky اس کے اندر وہ آپ کو کانسٹیوشنل پرویئنس پڑھائے گا جو ہمارے لاو سے ریلیونٹ ہیں جیسے کہ نائنٹین سیونٹی تھری کا جو لاو ہے اس میں اس نے کٹیگوریکلی ہمیں بتایا ہویا this is an umbrella جس کے اندر تمام لاو میکنگ پاکستان کی ہوتی ہے اور اس کی چند پرویئنس جو ہمارے سے ریلیونٹ ہے ہم وہ دیکھیں گے جس میں مینلی آپ کی آ جائیں گی بجٹ کیسے بنتے ہیں گورنمنٹ کے پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم وہاں پہ دیکھیں گے جو ہم پہلے پہلا چپٹر کرتے ہیں آج پہلے چپٹر میں اس نے سب سے پہلے بتایا ہوا ہے objectives of tax laws objectives of tax laws جو ہیں کہ کیا tax laws کے objectives ہوتے ہیں اب اس نے سب سے پہلے taxation کو define کیا taxation کی definition میں ایک جو basic common بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ under the authority کسی نہ کسی authority جو law provide کرتا ہے کسی کو وہ یہ tax لگا سکتا ہے ہر بندہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی tax لگانا چاہے تو ہم اس کو taxation اس category کے اندر فال نہیں کراتے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ taxation جو ہیں اگر authority of the law کے مطابق لگے گا تو وہی taxation ہوگا اب پہلی definition کہتا ہے under the authority of law by the government government کے پاس یہ authority ہے اس لیے authority of the law by the government is the process of raising revenue to meet their expenses اپنے expenses meet کرنے کے لیے welfare and protection of its citizens جو common عام عوام ہیں ان کی welfare اور protection کے لیے جو ہے یہ جو raising revenue ہے this is called taxation collection of the shares of individuals and organizational income یہ ایک اور definition ہے اس میں اس نے کہا کہ under the authority of the law جو government collect کرتی ہے جو organization یا individual income کماتے ہیں this is also taxation تو taxation اس میں common بات کیا ہے under the authority of the law لگے گا دوسری بات کیا ہے کہ ایک definition یہ کہتی ہے کہ یہ process of raising revenue ہے کس لیے their expenses meet کرنے کے لیے اور welfare and protection of the citizens کے لیے دوسری definition کہتی ہے کہ authority of the law by the government یہ collect کرتی ہے of share of individual organizational income جو ہے وہ کرتے ہیں اس کی taxation کی definition multiple ہو سکتی ہیں یہ کسی law میں لکھی بھی definition نہیں ہے یہ general definition ہے مختلف لوگوں نے اس کی مختلف definitions کی ہیں تو آپ نے یہ دو definitions یہاں پہ دی نہیں ہے آپ کی بک میں تو آپ کو ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے اب جو next بات ہے revenue collection objective taxation کے دو ہوتے ہیں ایک revenue collect کرنا گورمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے اور دوسرا development کے لیے اپنے اس کے لیے بھی taxation لگاتے ہیں during the classes number of times آپ پوچھتے ہیں جی اس میں گورمنٹ کا کیا فائدہ ہے اگر کسی سیکٹر کو ماف کر دی ہے یا اس میں تو taxpayer کا فائدہ زیادہ اور ہے یہ سب چیزیں گورمنٹ کے knowledge میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود گورمنٹ لگاتی ہے جیسے کہ اب اگر گورمنٹ چاہتی ہے کہ IT سیکٹر پاکستان کے اندر promote ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے وہ tax لگا دیں گے کم کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں اگر industrial zone بنانا ہے تو اس کے اندر گورمنٹ ان علاقوں میں چھوٹ دے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں تو اس لیے صرف ایک revenue کمانا objective نہیں ہوتا بلکہ developmental objectives بھی اس کے اندر involve ہیں آپ کے پیپر میں زیادہ تر وہ جو تیسٹ کرتا ہے وہ development کے جو objectives ہیں وہ آپ سے پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے کیونکہ یہ ذرا روٹین سے ہٹ کئیں تو سب سے پہلی بات revenue objective میں کہتا ہے the government leves taxes in order to achieve following revenue objectives کیا collection of revenue to run and administer the government گورمنٹ کے جتنے departments ہیں ان کو run کرنے کے لیے ان کو salaries دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ revenue چاہیے to use as a tool for implementation of its policies اس کے لیے بھی ان کو چاہیے for fair distribution of wealth کے زیادہ امیر لوگوں سے لے کے غریب لوگوں پہ پیسے خرچ کیے جائیں تو یہ main objectives ہیں non-revenue objectives جو ہیں اس کی basic examples ہیں جس میں ہم نے as a mean of development کے لیے جو استعمال کرتے ہیں to strengthen weak enterprise by granting them tax exemption or incentive for growth یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جن sectors کو develop کرنا چاہتے ہیں ان کو exemptions دیتے ہیں تو وہ ایک پہلا objective ہو گیا to protect local industries against foreign competition by increasing local import taxes اب آپ دیکھیں کہ یہ marker پاکستان میں بنا رہے ہیں اور یہ 80 روپیز کا ملتا ہے تو آپ import کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے چائنا یہ market 60 روپے کا بناتا ہو تو اب اگر 60 روپے کا چائنا سے ملتا ہے تو یہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ local industry ساری ختم ہو جائے گی تو اس چیز کو protect کرنے کے لیے import stage کے اوپر government ٹیکس لگا دیتی ہے تاکہ 80 سے کم پاکستان کی اندر بھی پاکستان کی جب trade negotiations ہوتی ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ کام ہمارے سے کروانے تو پھر آپ ہمیں trade کی اجازت دیں اس میں duties اور ٹیکس کام کریں جی پی ایس پلس ٹیٹس وغیرہ جو تھا سارا وہ یہ ایس 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 کیا رہا تھا تو یہ اس ہی ایک example ہے to counter the effect of inflation اور depression inflation اور depression کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ ٹیکس یا بڑھاتی ہے یا کام کرتی ہے یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ جو امیر لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اور غریب لوگوں پہ اس کو سپنٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک example ہے non revenue objective taxation کا to promote science and invention finance education government جس sector کو promote کرنا چاہتی ہے اس کے اندر government tax کی exemption دیتی ہے چھوٹ دیتی ہے تو یہ benefit ہے to eliminate discrimination among various elements in the market business یہ بھی جو undue competition competition commission of پاکستان exist کرتا ہے اس میں undue competition کو control کرنے کے لیے جیسے جو cottage industry کو law benefit دیتا ہے اس کے اوپر sales tax کی exemptions انہوں نے دیوئی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو control کرنے کے لیے بھی government use کرتا ہے to discourage certain undesirable sector and activities اس کے لیے بھی government کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں for example cigarette کے اوپر government نے اس وقت بے تہاشا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں اس کی reason کیا کہ یہ undesirable sector ہے اور صرف پاکستان نے دنیا کے بہت ملکوں میں وہاں پہ انہوں نے cigarettes جو ہیں بہت مہنگے کی ہیں تو ایک cigarette اگر آپ پینا چاہتے ہیں جس پاکستان میں پیتے ہیں چین سموکنگ کرتے ہیں ایک نارمل آدمی وہاں پہ اس طرح سے چین سموکنگ نہیں کر سکتا کیونکہ objectives اور remarks of objective یہ ایک دفعہ اس نے paper میں پوچھا ہے جیسے tax on salary income کیوں لگایا جاتا ہے اس کا objective revenue ہے اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں یا لینے ہیں تو law کہتا ہے banking channel سے لیں اس کا objective revenue نہیں ہے کیونکہ اس میں tax کمانا purpose نہیں ہے documentation of economy اس document ہو سکے tax on movable assets of the taxpayer یہ بھی non revenue objective ہے fair distribution of wealth تاکہ movable assets جس کے پاس زیادہ ہیں وہ زیادہ tax دے جس کے پاس نہیں ہے اس سے یہ tax نہ لیا جائے luxury goods کے اوپر یہ بھی non revenue ہے تاکہ unnecessary goods import نہ کی جائے اور import بل پہ اس کا impact نہ آئے allow ability of expenditures on research and development تاکہ research and development کو promote کیا جائے یہ بھی آپ کا revenue objective نہیں ہے zero rating on exports export کو promote کرنے کے لیے اس سیکٹر کو جیسے چائنہ نے بہت عرصے سے zero rate کیا ہو ہے export سیکٹر کو بجلی فری کی ہے تو کہ اگر آپ goods export کریں گے پاکستان سے تو اس کے اوپر وہ sales collect نہیں کرتے اور even income tax rates بہت low ہیں tax credit on donation یہ non revenue objective ہے culture promote کرنا ہے کہ لوگ زیادہ saving کریں اور donation دیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسے available نہیں ہیں وہ use کر سکیں tax credit on investment promote investment in listed company یہ بھی non revenue objective ہے تو اس وجہ سے government جو listed companies کو benefit دیتی ہے تو یہ basically آپ کو اس نے revenue objective اور non revenue objective کا بتایا non revenue objective سے ہم نے ایک یہ دیکھ لیا کہ جب government ٹیکس لگاتی ہے تو صرف اس کا purpose ٹیکس collect کرنا نہیں ہے بلکہ development یا non revenue objectives بھی اس کے ہو سکتے ہیں جس کی ہم نے چند ایک examples بھی دیکھیں آگے کہتا ہے how taxation can be used as a mean of development یہ جو آپ نے non revenue objectives پڑھے ہیں more or less آپ کو یہ ہی چیزیں یہاں پہ نظر آئیں کیونکہ ان میں سے maximum چیزیں replicate ہوں گی تو ہم نے یہ دیکھ لی ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں to promote industrialization جیسے zones government بناتی ہے industries کو کرنے کے لیے جیسے IT industries کو benefit دیتی ہے یہ سارے non revenue objective ہیں اور development کے لیے use ہو رہے ہیں tax is the rich at higher rate organization اور educational institution کو یہ government نے جو non profit organizations ہیں education institutions ہیں ان کو tax exemptions بھی دیوی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کام کریں اور جو اس کی ملکی economy کو بھی اس میں فائدہ ہو اور culture of donation جو ہے وہ بھی promote آگے جی tax incentive for agro based projects to promote agriculture government جو ہیں agriculture projects کے اوپر بھی investment کرتی بھی ہے اس کے علاوہ tax کی شوٹ بھی دیتی ہے جیسے آج بھی agriculture income exempt ہے تاکہ agriculture کو promote کیا جا سکے پاکستان کے اندر تو آپ سے اگر پیپر میں یہ پوچھتا ہے کہ کیا objective and non revenue تو آپ کے لیے آپ نے سات آٹھ ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں development کے لیے کیسے use کر سکتا ہے وہ objectives ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اچھا جی اگلا جو پوائنٹ ہے basics یا canons of taxation یہ economics میں آپ نے پڑھے ہوں گے وہ ہی دوبارہ basically یہاں replicate ہو رہے ہیں کہ canons of taxation سے مراد basically یہ ہوتی ہے کہ جب law making کی جا رہی ہے اس وقت ایکویلٹی ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے tax payment should be proportional to income and applied equally to all areas تمام sectors پہ ٹیکس لگائیں کسی ایک سیکٹر پہ زیادہ اور ایک سیکٹر پہ کم یہ نہ کریں تاکہ وہ سیکٹر بلکل ختمی نہ ہو جائے اس وقت سے ایکویلٹی آپ ذہن میں رکھیں جو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سب پہ ایکویلٹی کا کانسپ انوالو ہوتے اچھا جی سرٹینٹی آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کتنا ٹیکس جمع کروانے ہے کتنا ٹیکس آپ جمع کروائیں گے تو یہ ایکویلٹی پرنسپل ہے جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کی پیمنٹ کا میکنزم بھی آپ نے ساتھ ہی ڈیوائس کرنے تاکہ ٹیکس پیئر کنوینینس کے ساتھ ٹیکس جمع کرا سکے جیسے اب اتنا کنوینینٹ ہو گیا ہو ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے ہی بیٹھے اس کی پیمنٹ آرام سے کر دیتے ہیں آپ کو کوئی حسل کرنے بیل جمع کروانے کا تو صبح نوبری جا کے لائن میں لگتے تھے تو ڈیٹھ دو بجے تک لائن میں لگے ہوئے اور آپ دیکھیں ہر منہ اگر یہی پریکٹس ہو تو کتنا بڑا ظلم ہوتا تھا جب گھر والے کہتے تھے بیل جمع کروانے تو آگ لگ جاتی تھی یہ کیا طریق ہے آج کا پورا دن بیل کی نظر ہو گیا بینک کے باہر گرمی سردی میں لائن میں لگے ہوئے ہیں تو اس لیے law یہی کہہ رہے ہے کہ جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں اس میں کنونینس آف پیمنٹ ہونی چاہیے ایکانومی آف کلیکشن ایکانومی آف کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کلیکشن کرنی ہے وہ اتنی مہنگی نہ ہو کہ پتا چلے کہ آپ جب ٹیکس کلیکٹ کر کے فار ایکزمپل میں نے دا سزار ٹیکس دیا تو اس کے اندر سے جو کلیکشن کی وجہ سے جو انہوں نے میکنزم بنایا ہے پانچ ہزار پہ تو سریف کلیکشن آثورٹیز لے گئی جنہوں نے کلیکٹ کی ہے تو اس طرح نہ کریں economy ہونی چاہیے اس میں simplicity taxation law simple ہونے چاہیے straightforward ہونے چاہیے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو productivity productivity کہتا ہے tax system should be able to yield enough revenue for the treasury and the government should have no need to resort to deficit financing اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو tax لگا رہے ہیں وہ اس طریقے سے لگائیں کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ اتنے ٹیکس کلیکٹ کر سکیں یہ نہ ہو کہ پتا چلے گورنمنٹ کو ضرورت ہے چار زار عرب کی اور آپ نے ٹیکس لگائے جاتے ہیں elasticity tax should be capable of increasing and decreasing revenue according to the country's requirement جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ہر سال ٹیکس کے چیزیں چینج کرتی ہے income from property capital gain اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو separate block law نے اس لیے کیا ہو ہے جب ضرورت پڑھتی ہے کس کو کھینچا جا سکے اور squeeze کیا جا سکے flexibility it should be easily possible for the authorities to revise the tax structure اور tax structure ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس flexibility ہو کہ ہم rental income کے اوپر زیادہ tax کر رہے ہیں ہم capital gain پر زیادہ tax کر رہے ہیں تو اگر وہ ساروں کو combine کر دیتے تو پھر ان کے پاس یہ elasticity ختم ہو جانی flexibility ختم ہو جانی تھی diversity diversify کرنے کی capability ہونی چاہیے law making کرتے وقت کہ آپ نے اگر tax کی range بڑھانی ہے تو کیسے آپ diversify کر سکتے ہیں کہ چند لوگوں کے اوپر بوجھنا پڑے آپ اس کو collection کو کے علاوہ یہ principles یا جو taxpayer کی responsibilities میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں جب کہ law making کرے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں what are the broad principle for levy of taxes broad principle جو ہیں levy of taxes کیا ہیں the benefit principle benefit principle کا مطلب یہ ہے the principle hold that the individual should be tax in proportion to the benefits they receive from the government کہ آپ کو اس چیز کا ذہن میں رکھنے ہے کہ جو لوگ جیسے دیکھیں شہروں میں ان کو facilities زیادہ ملتی ہیں تو وہاں پہ اگر تھوڑے taxes زیادہ بھی ہوں تو کوئی ایسی پرشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور یا ایک class of پیپل کو benefit زیادہ دیتی ہے گورنمنٹ تو ان سے ٹیکسز زیادہ لے سکتی ہے ability to pay principal اب یہ بھی simple سی بات ہے کہ ٹیکس اتنا collect کیا جائے کہ جتنی کسی کی ability ہے ٹیکس پی کرنے کی جس کی ability نہیں ہے پہلے ہی بیچارہ مرا ہو ہے آپ اس سے ٹیکس اگر لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ principles ٹھیک نہیں ہیں آپ کے پاس بہت ساری ایسی options ہیں جن کی ability ہے وہ ٹیکس دے سکتے ہیں اب گورنمنٹ نے سیون ای کا ٹیکس لگایا سیون ای ٹیکس ہیں جن کے پاس ایموول پرپرٹیز تھوڑی زیادہ ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے ایک پرسنٹ لینا ہے ٹیکس اب جو ایک پرسنٹ ٹیکس ہے ایک گھر جس کے پاس ہے اس سے نہیں گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی جس کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہیں اور دھائی کروڑوں کی مالیت سے زیادہ ہیں ان سے لیتی ہے تو یہ اچھی موو ہے اب میں جس لینے کے لیے یہ کام کی ہے کہ آپ پاس اتنی پراپٹیز رکھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹیکس جمع کروائیں تو یہ اچھی چینج تھی اچھا ایک وال ڈسٹریبیوشن پرنسپل یہ بھی سیمپل سی بات ہے انکم ویلت این ٹرانسکشن مست می بھی ٹیکس اٹ ای فکس پرسنٹیج ٹیک ہے that is people who earn more and spend more should pay more taxes but not pay a higher rate of tax ایک ایک دس پرسنٹیبیوشن پرنسپل کا یہ ہے کہ انکم کے اوپر آپ نے فلیٹ ٹیکس لگا دیا جس کی ایک لاکھ روپے انکم ہے تو اس نے بھی ایک ہو سکے اب یہ بیسک پرنسپل ہیں اس میں آپ کو براڈ پرنسپل جب کہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے تو اس میں پہلا ہے بینیفیٹ پرنسپل دوسرا ہے ability to pay پرنسپل اور equal distribution پرنسپل یہ تین مین پرنسپل ہیں اگلا ہے جی structure of taxes structure of taxes اگین ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ کیسے لگاتے ہیں مختلف طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے Proportional ٹیکس جیسے کمپنیز کے لیے گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے کہ ایک لاکھ روپے کی انکم ہے تو اس کا 29% دس پورشنل ٹیکس بھی کہتے ہیں تو ایک ٹائپ آف ٹیکس یہ ہے جب گورنمنٹ لگائے گی دوسرا progressive ٹیکس یہ آپ نے دیکھ لی ہیں جس طرح سلاب دیکھے کہ پہلے اگر 6 لاکھ روپے تک ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے 6 سے 12 لاکھ تک ہے تو ٹیکس کا جو پرسنٹیجز ہیں دیکھیں جیسے جیسے انکم بڑھ رہی ہے ٹیکس بڑھ ہے تو ایک فلیٹ بھی لگایا جا سکتا ہے پروگریسی بھی لگایا جا سکتا ہے دیپینڈنگ اپون دا نیڈ تو اب یہ جو پروگریسی یہ گورنمنٹ نے لگایا ہو ہے انڈیویجرز اور ایو پی کی انکم ٹیکس سیلز ٹیکس میں ایسا نہیں ہے سیلز ٹیکس میں فلیٹ ٹیکس ہے تو اس لیے یہ چونکہ سارے ٹیکس کو کور کر رہے تو یا آپ کا ٹیکس ہوگا پروپورشنل یا پروگریسی اور ایک ہے ریگریسی ریگریسی ٹیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مولیوم کے حساب سے یا انکم کے حساب سے اس کو ہم ریگریسی کہتے ہیں اچھا جی آگے ہے اب ٹیکس جو ہیں سٹرکچر اس کے تین طرح کے ہوں گے نمبر ون پروپورشنل نمبر ٹو پروگریسی نمبر تھری ریگریسی تو یہ تینوں میں سے آپ کو کوئی بھی ٹیکس اس چپٹر میں سے آپ نے جو ذین میں رکھنے آپ سے کیا پوچھا جا سکتے دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے سب سے پہلے پڑھا ٹیکس سیشن کی ڈیفنیشن پھر اوبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں ریوینیو اور نون ریوینیو نون بتائیں گے کہ یہ ریوینیو تھا نون ریوینیو اوبجیکٹیو تھا پھر آپ سے چپٹر میں پوچھ سکتا ہے بیسک کینون آف ٹیکس سیشن یہ ہم نے نو پڑھے پھر براڈ پر لیوی آف ٹیکس یہ تین ہم نے پڑھے اور پھر ہم نے دیکھا سٹرکچر آف ٹیکس کیا ہوتا ہے جو ہم نے کہا کہ پروپورشنل ہے پروگریسیو ہے یا ریگریسیو ہے یہ تین اب آگے آجیں میجر کریکٹریسٹرکس آف ٹیکس لاؤ ٹیکس لاؤز کے میجر کریکٹریسٹرکس کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہو ہے ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں ٹیکس is an enforced contribution یہ آپ نے پتا ہے ہم نے کلاس میں بھی number of time بات کی کہ یہ شوق سے کوئی نہیں دیتا ٹیکس زبردستی کلیکٹ کیا جاتے ہیں یہ پوری دنیا میں یہ enforced contribution ہے اگر آپ کسی پر چھوڑیں گے جو دینا چاہے دے دے جو نہیں دینا جیب میں سے ٹیکس نکال کے جمع کروانا بہت کم لوگ ہوں جن میں اتنا جگرہ ہوگا جیب سے پیسے نکال لیں گے تو اس لیے یہ enforced contribution ہے اس کے بعد پرپورشنیٹ ان کریکٹر اپیلیٹی ٹو بے پرنسپل کے اوپر ہوتے ہیں جس کی انکم زیادہ ہے اس سے زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ میجر کریکٹری ٹیکس جو لگے گا یا کسی کی انکم پہ لگے گا یا ٹرانزیکشن جیسے سیلز ریکس ہے جتنے کی پرچیز کریں گے اتنا پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ یا پرپورٹی جیسے میں نے ہے جی ٹیکس اس لیویڈ بائی دا سٹیٹ یہ ہم نے ڈیفنیشن میں پڑھا تھا سٹیٹ اندر ای آثورٹی آف لگتا ہے گورمنٹ لگاتی ہے ٹیکس لیویڈ بائی لائی میکنگ باڈی آف دا سٹیٹ جو بھی اس کو بنایا گیا جیسے ایف بی آ رہا تو وہ لگائے گی ٹیکس لیویڈ فور پبلک پرپرز اس کا پرپرز ہوتا ہے پبلک ویل فیر ہے پروٹیکشن ہے یا جو ہے گورمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو رن کرنے کے لیے تو یہ بیسیکلی میجر کریکٹریسٹکس ہیں جب بھی ٹیکس لگایا جائے گا تو اس کے یہ کریکٹریسٹکس ضرور ہونے چاہیے آگے جی پرنسپل آف ساؤن ٹیکس سسٹم جو ایک اچھا ٹیکس سسٹم ہے اس کے پرنسپل کیا ہوں گے فسکل ایڈی کویسی فسکل ایڈی کویسی دا سورس آف ریونیو ٹیکن ایز ہول شوڈ بی سفیشن ٹو میٹ دا ایکسپینڈیچر آف گورمنٹ ہوگا لوگوں کو تو اس لیے فسکل ایڈی کویسی ہونی چاہیے ایکویلٹی اور ثوریٹیکل جسٹس یہ بھی بات ہم کر چکے ایڈمنیسٹریٹی فیزیبیلٹی یہ بھی ہم نے بات کیا پارسلی کہ جو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پراپر میکنیزم اگزیسٹ کرنا چاہیے کلیکشن کرنے کے لیے اور وہ سستہ سستہ میکنیزم ہونا چاہیے اور آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ٹیکس تو لگا دیا لیکن آپ کے پاس سیٹ اپ ہی نہیں ہے اس ٹیکس کو کلیک کرنے کے لیے آگے جی کنسسٹنسی اور کمپیٹیویٹی بیلیٹی ویڈ ایکنومک گول جو آپ کے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے آپ کو کلیریٹی ہونی چاہیے دیکھیں پاکستان میں ابھی تک یہ ایسیو ہے جب اتنا پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے تو آپ کی کوئی پولیسی ایکنومک گول بنتے ہی نہیں ہے جس کی ورحیٰ آپ کی ایکنومی بیٹھتی بیٹھتی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو آپ کے جو ایکنومک گول ہوتے ہیں آپ سیٹ کرتے ہیں ویجنز بناتے ہیں پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال اور اس کے مطابق جب چلتے ہیں تو اس کے مطابق آپ ٹیکسیشن کا نظام اپنا ڈیفائن کرتے ہیں آگے ہے جی سٹریٹیجیز آف ٹیکسیشن منیجمنٹ ٹیکس منیج کرنے کی دو جاری ہے ایویجن میں ٹیکس چوری ٹیکس چوری کیا ہوتی ہے آپ نے سیل کم دکھا دی ایکس پینس زیادہ دکھا دی آپ نے جو چیزیں نہیں جو ایکس پینس کیے تھے وہ بھی دکھا دی اور انکمز جو آپ کی تھی وہ آپ نے نہیں دکھائی تو یہ ساری ٹیکس ایویجن کی اندر فال کرتی ہے جبکہ لیگل ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمیں میں زکاة دیتا ہوں تو مجھے ٹیکس پین چھوٹ ملتی ہے میں اگر گورنمنٹ نے انڈسٹری زون ڈیکلیر کیا میں وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگاتا ہوں تو گورنمنٹ نے ٹیکس چھوٹ دی ہے یہ میں نے ایویڈ کی ہے جبکہ ایویجن مینز ٹیکس چوری تو یہ سٹرٹیجیز آپ ٹیکس منیج کرنے کی دو ہی ہیں یا تو آپ لاؤ کے مطابق رہتے ہوئے کہیں پہ آپ کو بینیفٹ نظر آتا ہے تو آپ وہ بینیفٹ آویل کریں اور ایویجن لیگل ہے اور اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اچھا جی آگے ٹیکس سیشن لاؤز آف پاکستان اس میں ڈیریکٹ ٹیکس ہیں اور انڈیریکٹ ٹیکس ہیں ڈیریکٹ ٹیکس اور انڈیریکٹ ٹیکس میں ڈیریکٹ ٹیکس کی اگزیمپل سب سے بڑی یہ ہے پہلے تو فرق کیا جس کی لائیبیلیٹی ہے اسی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے جیسے انکم ٹیکس انکم ٹیکس اگر کسی انڈیوزیل نے انکم کمائی تو گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس جمع کرواؤو جبکہ انڈیریکٹ ٹیکس جو ہیں وہ کلیکٹ شاید بینیفیشری پہ کر رہے ہوں جو انڈ موٹ کی امپورٹ سٹیج پہ مجھے ٹیکس پہ کرنے پڑے یہ سارے انڈیریکٹ ٹیکس ہیں میں پرائیس کا پارٹ بنا کے یوزر سے چارج کر لوں گا لیکن ابھی جو میں نے پہ کی ہے وہ لائیبیلیٹی کسی اور کی تھی پہ کوئی اور کر رہے تو انڈیریکٹ ٹیکس کرنا ہے گورمنٹ کو دینے اور دیکھ ہون رہے آلٹیمیٹلی انڈ کنزیومر یہ بسیکلی اس کی جو ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹائپس ہیں اور اس کی ہم نے اگزیمپل دیکھیں انکم ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس کی اگزیمپل ہے اور انڈیریکٹ ٹیکس کی کسٹم ڈیوٹی فی ہسٹری کیا ہے ان پاکستان فیڈرل کورمنٹ نے جو ٹیکس لگائے تو سب سے پہلا جو لاؤ تھا وہ تھا بریٹیش ایمپائر انٹروڈیوز فرس فارمل انکم ٹیکس 1860 میں 1860 سے پہلے فارمل کوئی ٹیکس سیشن کا سسٹم نہیں تھا انڈو پارک میں بجیری دیفیسٹ فیس دیو ٹو وار آف انڈیپین اٹھارہ سو ستاون میں جو انڈیپین دیفیسٹ وار ہوئی تھی اس کے لاؤس کور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ٹیکس لگایا ٹیکس was not intended to be permanent اور اس وقت ان کا خیالی ہے تھا permanent نہیں ہوگا اور 1865 میں کچھ پروvinces میں انہوں نے ٹریڈرز کے اوپر یہ ٹیکس لگایا 1886 میں اور 1886 کا great improvement on earlier enactment the act continued in force for 32 years بتیس سال تک وہ رہا 1886 میں جو لگایا 1918 میں 1918 میں act consolidated a number of wartime amendments اس میں کافی سری amendments کرتے رہے ایک graduated super tax on income over 50,000 and on undistributed profit of the corporation and other entries was introduced by super tax super tax 1918 میں لگایا تھا 17 سے لگا تھا اور اس کو continue کر دیا 18 میں جیسے پاکستان میں بھی انہوں نے لگایا ہو ہے جو income earners ہیں ان کے اوپر اور وہ continue رہا through modification by super tax act 1920 کے ساتھ اس میں modification کر کے اب جو finally ہوا جو شیپ کر کے law انہوں نے بنایا income tax act and super tax act was later on consolidated in another act 19 1922 کا act بنایا which remained in force in پاکستان till 30 June 79 اب جو برٹش گورنمنٹ نے سب سے پہلا act بنایا 1860 میں پھر وہ 1865 میں ختم ہو گیا پھر 1886 میں بنایا اور 1922 میں کافی amendment کے بعد ایک نیا law بنا دیا 1947 میں پاکستان بن گیا لیکن یہی income tax کے laws چلتے رہے 1979 میں جا پاکستان نے اس میں موڈیفکیشن کی اور اپنا income tax law بنایا وہ income tax law پھر چلتا رہا پھر جا کے جو اب current law پڑھ رہے ہیں 2001 میں جو ہے یہ مشرف دور میں انہوں نے income tax law کو revamp کیا بہت changes نہیں کی لیکن اس کی language اور باقی ساری چیزیں انہوں نے set suit کی تو اب جو law continued ہے وہ 2001 ہے یہ آپ کا پہلا چپٹر تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا کوئی technical ایس سج بات نہیں تھی کیا پوچھے گا آپ سے جو ہے non revenue objective canons of taxation broad principle structure direct اور indirect taxation کی definition اور history بھی پوچھ سکتا ہے تو ہم اس لئے اس کو چھوڑ نہیں رہے یہ آگے اس کے کچھ پاس پر ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ اس میں clarity ہو جائے گی اب جو ہے ہم جو next ہے وہ دیکھتے ہیں chapter number 3 کیونکہ chapter number 2 ہمیں ایک sitting میں اکٹھا کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کو بھی نہیں کر رہے ہم chapter number 3 پہلے دیکھیں گے یہ بھی آسان سا topic ہے آپ کو اچھا جلدی سمجھ آ جائے گا اس کے اندر ہم بتایا تھا کہ ہم نے ethics پڑھ نئے ethics جو ہیں یہ page 25 سے ہے سب سے پہلے اس نے 25 سے ہے کے پیچھے سے ہے نہیں 25 سے یہ سب سے پہلے اس نے text administrators کے ethics بتائے یہ text administrator ہے یہ کون ہے جس میں FBR فال کرتے FBR میں سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس کے ethics تھوڑے سے اس لئے بھی important ہیں کہ ان کے پاس powers بہت ساری ہیں کیا powers ہیں آپ کی property seize کر سکتے ہیں آپ کی account attach کر کے اس میں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں آپ کو jail بھی جوا سکتے ہیں تو اب اتنی ساری جب powers ہوں اس کے لئے اس نے آپ کو بتایا ہو ہے جی کیا powers ہیں آپ کے taxes assess کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کی income اتنی نہیں اتنی income ہوگی تو اس لئے اتنا tax منتا ہے tax revenue آپ سے زبردستی کر سکتے ہیں سیز آپ کی property کر سکتے ہیں bank account attach کر سکتے ہیں legal proceedings آپ کے خلاف start ہو سکتے ہیں loss of property or income آپ کا ہو سکتے ہے اور imprisonment ہو سکتی ہے تو اتنی ساری powers ہیں ان کے پاس کہ وہ اس میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں تو کہتا جی pillars for tax administration کے لیے کیا pillar ہونے چاہیے ان کے ethics کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے کہتے ہیں جی fairness وہ کام انسانوں کی طرح کریں fair کریں آپ کے ساتھ کچھ اور جس نے پیسے دیئے کچھ اور ایسا نہ ہو سب کے ساتھ وہ فیرلی ڈیل کریں اور جو بات سمجھ جاتی ہے اس کے مطابق کو ایگزیکیوٹ کریں accountability اب جس نے غلط order پاس کیا that should be accountable پاکستان کے اندر یہ سب سے زیادہ missing element ہے کوئی آپ government ملازم کا کچھ نہیں کر سکتے جس کی ویڈا سے وہ اس حد تک چیزوں کو کرتے ہیں کہ یا جو جو کرنا کر لو ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا کوٹس میں بھی جاتے ہیں کہ جناب ہم بتائیں ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم نے کام تو کرنا ہے جیسے میرے ساتھ اپیل میں ہوا ہوا یہ کہ ہم نے چیزیں ان کو پروائیڈ کی وہ پیسے مانگ رہا تھا ہم نے نہیں دیئے اس کا ان سے پوچھیں چیزیں کیوں نہیں دیکھیں آپ جب چیزیں دیں تھی اب جو ہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کو ویریفائی کروارے ہیں جب ان کو دیں تھی انہوں نے کیوں نہیں کی تو آگے سے کہتا ہمیں چیزیں دیں ہی نہیں اب جب اس بات کا جواب ہے تو میں نے دکھائے سارے لیٹرز میں کہ آپ نے چیزیں دیں انہوں نے دیکھی نہیں یا ان کو ملی نہیں میں نے کہ جی ملی نہیں والی وہ بات ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے اب یہاں پہ اکاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے مطبعہ ہا کم کہ ان کے آفیس نے ریسیف کی نہیں ہے اور وہ بعد میں یہ کہیں کہ ہمیں ملی نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں آگے ہے جی ٹرانسپرینسی ٹرانسپرینسی بھی اگین وہی ہے پیسے پکڑ لیے تو جو مرضی فیصلہ لکھوال ہو پیسے نہیں دیے تو تب بھی جو مرضی فیصلہ وہ لکھ کے دے دیں گے تو ٹرانسپرینسی نہیں ہے کسی بھی کام کے جیسا ہو ہے آپ اگر خود ٹیکسپیئر ہیں آپ دیپارٹمنٹ چلے رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ معاف کرے جو سلوک کریں گے پھر کنسلٹنٹ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہے پھر جو ایکسپیرینس کنسلٹنٹ ہیں اور جو فریش کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ایکوٹی نہیں ہے تو یہ ایکوٹی جو ہے یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے یہ پیلر ہے ان کے لیے ٹیکس ایڈمیسٹریشن کے لیے جس کو ان کو فالو کرنا چاہیے تو اس میں چار مین چیزیں ہیں جو پیلر اف ٹیکس ایڈمیسٹریشن فیرنیس ٹرانسپیرینسی اکاؤنٹیبیلیٹی اور ایکوٹی یہ ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آگے کہتا ہے انڈر دا فور پیلرز سم آف دا ایتھیکل ایشوز فیسنگ ٹیکس ایڈمیسٹریشن آر سم آف دا جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں گفت گفت لیتے ہیں کنفلیکٹ آف انٹرسٹ کو رشتہداری کو دوست نکل آیا سیلیکٹیو اپلیکیشن آف لاؤ اور انکنسسٹنسی ان اپلائنگ دن لاؤ اس میں یہ ہے کہ ایک سرکلر کا بینیفیٹ آپ کو مل گیا میں بھی گیا نہیں آپ کو نہیں مل سکتا کوئی جواب نہیں ہے لیکن نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا سیلیکٹیو اپلیکیشن آف پرویانز آف لاؤ پولٹیکل انفلوینس پاکستان میں بہت زیادہ ہے کانفیڈینشیلٹی اور سیکریسی ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بڑا ایشو ہوا ہے اور اس پہ کافی رولہ بھی پڑ ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی پولٹیکل لوگوں کی انہوں نے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ایون کے جو ہمارے پرانے چیف جسٹس صاحب تھے باجوا صاحب ان کی بھی ٹیکس ریٹرنز انہوں نے جو ہیں پبلک کر دی تھی پبلک سے مراد کسی ریپورٹر کو دے دی تو یہ کانفیڈینشیلٹی اور سیکریسی is the biggest challenge یہ ہنڈرڈ پرشنٹ ہونا چاہیے آپ پوری دنیا میں جا کے اس طرح سے کوئی بندہ یا ریپورٹر کسی کی ٹیکس ریٹرنز یا نہیں نکلا سکتا صرف کوٹ کے پاس یہ اتھولٹی ہوتی ہے وہ بھی اگر کیس سال رہے جسٹیفائیڈ بیسیز ہیں تو وہ لے سکتی ہے اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ میں نے information دی ہے اس کو public کیا جائے discretion نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا دل کرے تو مانے نہیں دل کرے نہ مانے corruption آپ کو پتہ ہی ہے lack of autonomy یہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھا وہ کہتا ہے یہ جو ہیں ethical issues جو face کرتے ہیں وہ یہ ہیں اس کے لیے کیسے اس کو manage کیا جا سکتا ہے یہ جو ethical issues ہیں اس کے لیے کہتا ہے open plans بنائیں جو open to everybody open policy statement دیں official policy statement دیں کہ جو FBR ایسے کرتا FBR ایسے نہیں کرتا ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور پھر سب کے لیے وہ ہی as well تاکہ اس پہ implement کیا جا سکے open findings یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کی findings کیسے آرائیو ایٹ ہوئی ہیں تو وہ بھی clarity کے ساتھ ہونی چاہی ہیں open reasons open precedents and procedures اور fair informal یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ adopt کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے ethical issues جو tax administration میں وہ manage کر لی ہیں اب responsibility of tax implementation authorities ان کی responsibilities کیا ہیں یہ جو ہم نے اوپر پڑھائیں یہ اسی کی سمری ہوگی obey all laws relating to taxation and grant no exemption that is not provided by the law آپ نہیں کوئی نہیں ہوتے کسی کو exemption دینے والے be dedicated to the highest ideals of honesty and integrity in all manners آپ کو بہت honest اور integrity آپ کی بہت بہتر ہونی چاہیے strive to be impartial fair neutral consistent آپ کو ہونا چاہیے provide prompt efficient and quality services to stakeholder taxpayer کے لیے refrain from actively participating in partisan political activities جس طرح سے ایک culture پاکستان کے اندر بن گیا تھا کہ گورنمنٹ ملازمین کو بھی جناب engage کیا ہو ہے وہ بھی political functions میں جا رہے ہیں اور بقاعدہ وہ کسی پارٹی کو represent کر رہے ہیں اس کے بعد اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی آپ جو ہیں ان پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی لوگوں کو آپ کھینچ رہے ہیں ان کو نقصان پچھا رہے ہیں یہ ایک سرکاری ملازم کے شایان شان بھی نہیں ہے اور اس کو منع ہونا چاہیے ٹھیک ہے political affiliation کسی کی بھی ہو سکتی ہے انسان ہے تو کسی کی بھی political affiliation ہو اس میں ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے لیکن law یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور اس حد تک سپورٹ کرنا شروع کر دیں دیکھ لیں جیسے فلانگ آمنڈ نے کیا یہ جو سٹیٹ بینک ہے وہ بھی اسی کام پر لگا ہو گا جی کہ اس کی یہ پولیسیز نہیں یہ پولیسیز نہیں فارن آفیس جو فینیس ڈیپارٹمنٹ this is not اوکی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کا دومین نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ڈسکیشن کریں اور اس کی میں پارٹی بنیں پارٹی نہیں بن سکتے آپ آگے جی ریفرین فرم سولیسٹنگ گیفٹ ٹھیک ہے ایکوریٹلی ریکارڈ پروسیڈنگ پروسیڈنگ جتنی بھی ہو رہی ہیں جو ڈاکومنٹیشن آرہی جس میں نے اگزمپل دی کہ میں نے جب چیزیں جمع کروائی ہیں تو اس کو پراپر ڈاکومنٹ کرنا چاہیے آپ جان پوچھ کے ڈاکومنٹ نہ کریں کہ میں سے کم گورنمنٹ کا خرچہ کر آکے زیادہ زیادہ ٹیکس کلیم کریں اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دیپارٹمنٹ کو اگر کسی کی جنون ٹیکس ریفنڈ ہیں تو اس کو واپس کرنے چاہیے ٹائم لی جیسے دیکھیں ہم یوکے کی ٹیکس کچھ کرتے ہیں کچھ کمپنیوں کا کام کرتے ہیں آپ یقین کریں ٹیکس ریٹرن جمع ہوتی ہے اس گیارہ تاریخ فکس ہے اگلے مہینے کی اس کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک لی فنڈ کا چیک آجات ہے یہاں پہ آپ کو دو دو سال لگ جاتے ہیں اور پھر دیپارٹمنٹ والوں کو پیسے دے کے ریفنڈ سیٹر میں ہم نے جو چیزیں پڑھیں سب سے پہلے پاورز ان کی دیکھیں پھر ایتھیکل ایشیوز دیکھیں کیسے ایتھیکل ایشیوز کنٹرول کیا جا سکتے ہیں پھر ہم نے ریس مانسیبیلٹیز دیکھیں ان چاروں ٹاپکس میں سے آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کیونکہ پانچ سے دس نمبر کا اس نے پوچھ نے تو دو تین نمبر کا ایک ٹاپک پوچھے گا دو تین چیزیں باز وقت وہ اس میں سے پوچھ لیتے اچھا جی آگے ہے ایتھیکس فور ٹیکس پریکٹیشنر ٹیکس پریکٹیشنر کے ایتھیکس کیا ہیں یہ بھی ایک سی بات ہے یہ آپ نمبر آف ٹائمز پڑھتے ہیں انٹیگریٹی ٹیکس ایتھیکس جو پریکٹیشنر ہے جیسے چارڈ کانٹنٹس ہیں جیسے لائیرز ہیں جو بھی ٹیکس کنسلٹینسی پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے ایتھیکس کیا ہونے چاہی ہیں انٹیگریٹی شوڈ بھی سٹریٹ فارور این آنیس این انٹیگریٹی اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس ایک ساب آئے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نوٹس آیا اس میں کیا ہوگا میں نے ان کو بتایا کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس نے کاک اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں تکیل کہہ رہا کہ میں دا سزار روپے میں کرا دے تو میں نے کہ آپ کا رائٹ آئی کروائیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے اب جب وہ اس نے اس کو کر دیا اس نے کام شروع کیا پندہ پیس دن کے بعد وہ بندہ میرے پر دوبارہ آیا تو کہتا جی کہ براہ میرے براہ آپ کر دیں میں نے کہ نہیں یار سوری میں نہیں کروں گا تو پہلے آپ جب جس سے کروارے ہیں میں کیوں کروں یہ کام تو اس نے بتایا کہتا جی کہ میں نے آپ ہر صورت میں کروانے پھر میں نے کہتا جی میں نے جس وکیل کو کہا اس نے مجھے کہا کہ دیپارٹن والا پانچ لاکھ روپے مانگ رہا ہے اب دیکھیں جی پانچ لاکھ روپے مانگ رہا ہے یہ انٹیگریٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتا کیونکہ اس کام کے پیسے ہیں کوئی نہیں تھے نہ ہونے تھے تو اس وجہ سے تو اب ہوتا یہی ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی آپ کو سٹریٹ فارور ساف ستری بات کرنی چاہیے کہ یار ایسے ہے ٹھیک ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہو کہ دینے پڑتے ہوں تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں سمٹ ٹائمز اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے جس میں آپ کو اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا تو آپ کو تھوڑا بہت موبیلائز کرنا پڑتا ہے تو وہ اگر آپ نے کی ہے تو وہ اس حد تک ہی ہونا چاہیے لیکن آپ جھوٹ بول کے غلط بیانی کر درا کہ یہ اس کے بعد ابجیکٹیوٹی شوڑ نوٹ اللہ بائیس آپ کو بائیس نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ کو اپنے اوبجیکٹیو ڈیفائن ہونے چاہیے آپ کو اس کے مطابق فلنس آف آدھر اوور رائیڈ دیئر پروفیشنل اور بزنس ججمنٹ مطلب اس میں آپ کو بائیس نہیں ہونا دیکھیں آپ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کو جو ایتھکس ہیں یہ آڈٹ میں بھی بیسیکل ریکوائیڈ ہوتے ہیں اب جیسے مجھے ایک آڈٹ ملا انہوں نے بلائیا مجھے تو میں نے کہ یہ آڈٹ نہیں میں کر سکتا انہوں نے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں اور سینئر لیول پہ ہیں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرس ہو سکتا ہے انہوں نے کہ نہیں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں اس کی بعد کہ چلیں ٹھیک ہے آئی آئی ویل سی مین وائل جب انہوں نے مجھے ڈیٹا بھی جو آیا تو پتا یہ چلا کہ وہ ٹرسٹی رہے ہوئے تھے اس فنڈ کے جس فنڈ کا ہم نے آڈٹ کرنا تھا تو جس سال کا کرنا تھا اس سال میں وہ ٹرسٹی تھے میں نے ریزائن کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ریال برادر اگر آپ کا ہو تو کیسے پوسیبل ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو آپ کا آپ کی سپاؤز ہو بھائی ہو والد ہو تو اس لیے یہ بھی آپ کو بڑا کٹیگوریکلی آڈٹ میں بھی ٹیکس میں بھی ایلیمنٹ ہے دیکھیں مثال کے طور پر پروفیشنل کمپیٹنس ہی نہیں ہے اب جیسے کہ اگر آپ مجھے کہیں آج کے ایک نیشنل بینک آڈٹ کرنے کیا میں نہیں کر سکتا ہاں میں کر سکتا ہوں اچھا لیکن میں اگر آڈٹ پکڑ لوں تو میں یہ زیادتی کروں گا کیونکہ میں کمپیٹنٹ ایناف ہی نہیں ہوں فیرننچل انسٹیوشن کے آڈٹ کرنے کے لیے نہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے تو یہ میری پروفیشنل کمپیٹنس کے اگینسٹ ہے اور دیو کیئر بھی میں نے اپلائی نہیں کی میرے سے غلطی ہونے کا بہت امکان ہے تو اس لیے لاو کہتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے اب ٹیکس کا کوئی کام ہے کسی بھی سیکٹر کا ہے کورپیٹ کا کوئی بھی کام ہے لیسٹڈ کمپنی تک کی آڈٹ ہیں اگر دن پریشن انسٹیوشن وی کن ڈو لیکن جو جو نہیں کر سکتے پریشنل بھی بھی یہ بھی ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ٹیکس پریشنر شوڈ کمپلائی وی ریلیون لاؤ ڈ ریگولیشن ٹھیک ہے ان شوڈ ایوائی این ایکشن وی چ ڈ ڈ سکردی د پروفیشن یہ آپ رین میں رکھنے اچھا اب اس میں آپ دیکھیں ہم وہی اس کے اندر لکھنا ہے اس کے لئے لیدہ سے نہیں تو ٹیکس ایڈمنیسٹریٹر ٹیکس پریشنر لیجس لیٹر یہ ڈسکرشن ہو گئی اب صرف ایتکس فور ٹیکس پیئر یہ رہ گیا یہ انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل کریں گے یا نیکس کسی کلاس میں کریں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے تو باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کل بھی شاید آپ کی کلاس آن لائن ہوگی اور اس کے مطابق جو صورتی آل ہوگی پھر آگے فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے تینک یو بیری مچ اسلام علیکم